موسیقی سال اور اس کی رفتار مزید بڑھے گی اور جو اقلی حکومت ہماری آئے گی اس پہ مزید یہ اوپر جائے گا مزیدہ برس حکومت سپر اشاریہ پانچ پیسز سے ترقی کر رہی تھی جس پہ نمائع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وزیراعظم امران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ ایک بڑے مشکل بد سے ہمارا ملک نکل رہا ہے ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا تھا کہ حکومت ناکام ہو گئی وہ چاہتے تھے کہ حکومت ناکام ہو جائے کیونکہ حکومت اگر اس معاشی بہران سے پاکستان کو نکال دیتی تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جاتی ہیں ناظرین وزیراعظم امران خان نے کہا کہ لہٰذا ساری قوم نے انہوں نے دو دھائیس سال تک کہا کہ پاکستان تباہ ہو گیا منشت تباہ ہو گئی اور غریبوں کا برا حال ہو گیا یہ سب کچھ یہی کہتے رہے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پشاور میں جب دوہزار تیرہ میں ہماری حکومت آئی تو بہت برا حال تھا لیکن اقوام متحدہ کے ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے مطابق دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران سب سے تیزی سے غربت کا خاتمہ خیبر پکتون خان میں ہوا وزیراعظم امران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ خیبر پکتون خان میں انسانوں ان کی تعلیم اور صحت پر سب سے زیادہ خرچ کیا گیا جس کی ایک بڑی وجہ صحت تھی ناظرین کل وزیراعظم نے دہشتگرد حملوں میں مارجانے والے ایف سی اہلکاروں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری اتحادی حکومت نے بلوچستان پر خاص توجہ دی ہے اور یہاں اس طرح کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود دہشتگردوں کے حملے افسوسناک ہیں ہم نے مشکل وقت میں مشکل حالات کے باوجود بلوچستان کو جتنا بھی ہو سکا انہیں فنڈز دیئے اور مجھے خیبر پکتون خان اور پنجاب حکومتیں یہ کہتی رہیں کہ آپ بلوچستان پر بہت زیادہ مہربان ہو گئے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بلوچستان کو واقعی نظرانداز کیا گیا ناظرین وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان پر جو پیسہ خرچ کیا جانا چاہیے تھا وہ بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا گیا اور نہ ہی توجہ دی گئی جبکہ جو پیسہ بھی دیا گیا وہ بھی صحیح مانوں میں خرچ نہیں ہوا وزیراعظم نے کہا کہ وہ پیسہ صحیح مانوں پر اگر خرچ ہو جاتا تو بلوچستان کے حالات آج قدر مختلف ہوتے ناظرین وزیراعظم امنان خان نے کہا کہ وزیراعظم بلوچستان کو کہا کہ جس طرح خیبر پکتون خان اور پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا گیا بلکل اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا اور اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی پوری طرح مدد کریں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور یہاں کنیکٹیویٹی بہت مہنگی پڑتی ہے سڑکوں کو ایک دوسرے سے ملانے میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے یہ کہا وزیراعظم نے پاکستان کی صحیح معنوں میں ترقی اسی وقت ہوگی جب سارے ملک کی ترقی ہو وزیراعظم نے کل اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ پہلی کوشش ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ترقی پر کام کیا جائے ہم نے صوبے کو سات سو ارب روپے کا سب سے بڑا پیکش دیا ہے ایک اور سڑکوں کا پیکش بھی دے رہے ہیں اور بلوچستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں ناظرین ایک طرف تو وزیراعظم نے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مزید اقدامات کرنے کا اندیا دیا ہے جبکہ ملکی گروپ میں معاشی اشارے مضبط سمت کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اپوزیشن اس چار اشاریا شرع نمو کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز صریف کا کہنا ہے کہ حکومت غلط عداد و شمار دے کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد اس پہ اختلاق شہباز صریف کا کہنا ہے کہ ملک میں مئی کے مہینے میں مہنگائی سترہ فیصد اور اپرل میں اکیس فیصد کی بلند ترین سطح پر رہی یہی ہے عوامی حقیقت اتنی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے شہباز صریف نے کہا کہ بھوک اور اپلاس نے غریبوں کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں آٹاں ڈالے، سبزی گوشت، فوردی تیل بجلی کے سب تمام اشئے ضروریہ بلند ترین سطح پر ہیں ایک سال میں غریب عوام کی بجلی کے بلو میں ساٹھ پیصد سے زائد اضافہ ہو چکا ہے ناظرین شہباز صریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام صارفین کے بجلی کے بلو میں ایک سال میں اکیس پیصد اضافہ ہوا حکومت کی پالسیوں اور ناہلی کے سبب مہنگائی کا سونامی معاشرے کو برہمی سے نکل رہا ہے مافیاس کے پیٹ پھرنے والی حکومت نے پانچ کروڑ لوگ فتح غربت سے نیچے دھکے لیا ہیں شہباز صریف نے کہا کہ عوام کی بدترین غربت مہنگائی اور بیروزگاری کا کلنگ عمران خان کے ماتے پر لگ چکا ہے حصہ قبل سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں شہباز صریف کا کہنا تھا کہ حکومت غلط عداد و شمار دے کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے شہباز صریف نے کہا کہ عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے غلط موشی پولیسیوں کی وجہ سے عوام بدحال ہیں اور کوئی بھی حکومتی عداد و شمار پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے عوام نے اس طرح کی مہنگائی پہلے کبھی نہیں دیکھی اس تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے مارس ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تذیہ کا میاں حبیبولا سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ شرح نمود چار پیسے سے بڑھ گئی ہے اور اس میں مزید بہتری کے انکانات ہیں جبکہ دوسری جانب آپوزیشن اس عداد و شمار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپوزیشن اس کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جنائے کرے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل حقائق ہیں اور اگر دیکھیں اور آپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ حکومت عداد و شمار غلط پیش کر رہی ہے تو آپ حقائق عوام کے سامنے رکھیں تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنا ہومورہ کر کے پھر عوام سے بات کریں یا عوام کے سامنے چیزیں لے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر حکومت کے عداد و شمار غلط ہیں اور اس کو چیننج کرنا چاہیے تو پھر انہیں اپنے عداد و شمار پیش کرنے چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ اصل عداد و شمار یہ ہیں حکومت یہ غلط بیانی کر رہی ہے اس طرح حواہ میں باتیں کرنا اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں نہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن سے پوچھے ہیں نہ ہم حکومت سے پوچھے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں ہم اسی بحث مباسطے میں پڑے رہتے ہیں تو اصولی طور پر تو دیکھیں کہ ابھی پانی کا بھی مسئلہ تھا تو سند کچھ دادو شمار پیش کر رہا ہے ارتا کچھ کر رہا ہے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں آپ آئیں اور ہمارے جو براجز ہیں ان کا معاینہ کر لیں پنجاب کہہ رہا ہے آپ معاینہ کر لیں وہ سندھ والے کہہ رہے ہیں آپ آگے معاینہ کر لیں اور اصل اکاہ کی ہیں کہ جو عرصہ نے ڈیٹا افرام کیا وہ مختلف ہے اور جو سندھ ڈیٹا افرام کر رہا ہے وہ مختلف ہے اسی طریقے سے اکانومی کے حوالے سے بھی اصل میں اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور وہ یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹریک پر شہد رہی ہے اور اس میں بیتری آئی ہے تو اپوزیشن کی تو سیاست متاثر ہو رہی ہے اس وجہ سے بہت صرف بجائے یہ کہ وہ حقائق کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کریں کہ حکومت غلط کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو بھائی مہنگائی اپنی جگہ پہ ہوگی لیکن کیوں حکومت کا دعویہ ہے اس کو آپ اپوز کریں اس کو پتھائیں کہ جی اصل حقائق یہ ہیں دادو شمار جو حکومت کے ہیں وہ یہ ہیں اصل دادو شمار یہ ہیں کہ سراکس کینج اوپر نہیں جاری یا ہمارے جو ہے وہ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو رہا یا جو ہے ریمنٹنس زیادہ نہیں پاکستان میں آ رہی پاکستان کا ذرہ مبادلہ زیادہ نہیں میں اضافہ نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کہیں کہ یہ حکومت غلط کر رہی ہے جی بلکل آپ نے درست کہا بیا حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا جساں سے عمران خان نے اپنے کئی خطاب میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ اقدامات نہ کر جاتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا اور اب شکر ہے کہ اب اکانومی قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن ساست اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے جانب سے اب یہ موقف اپنایا گیا ہے اور یہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بائیکوٹ کریں گے اور بجٹ کو پیش نہیں کرنے دیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں اپوزیشن کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں اصل میں دیکھیں کہ اب بجٹ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی وہ زیادہ زیادہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے سوائد آسل کرنے کی وجہ رہتے ہیں حکومتی نراز ارکان اور اتحادی بھی جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لئے وہ اپنے علاقوں کے لئے بجٹ زیادہ زیادہ جو ہے وہ فکس کروانے کسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کر کے حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرتی ہے کہ کسی میں کسی طرح بجٹ جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے اس کو پاس نہ ہونے دیا جائے یا اگر وہ پاس بھی ہوتا ہے تو بڑی حکومت کو مشکل سے پاس کروانے دیا جائے ایکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے دکھوٹ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بجٹ پاس نہ ہو البتہ یہ ضرور ہوگا کرنا درمی بہت زیادہ ہوگی بجٹ اجلاس جو ہے وہ بڑا گرم ہوگا اور اس میں جو ہے اختجاج بھی کیا جائے گا وہاں نعرے بازی بھی ہوگی بجٹ اجلاس بجٹ تقریر نہیں کرنے دی جائے گی اپوزیشن کی جانب سے شورو غل ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ حکومتی جو نرازر خان ہے ان کو بجٹ اجلاس میں پیچنا ہونے دیا جائے جاتا ہے بجٹ پاس نہ ہوگی لیکن حکومت نے اپنا بندوبست کر کے قریب وہ بجٹ پیش رہی اگر حکومت یہ سمجھے گی تو وہ اس کو ڈلے کر سکتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امرجنسی طور پر شے ماہ کے لیے اگر حکومت اس پوزیشن میں ہوئی کہ وہ بجٹ پاس نہیں کروا سکتی تو وہ اس کے لیے ایک آرزی انٹیرم سیٹ اپ کے طور پر جو ہے وہ انٹیرم معاملات کے لیے جو ہے وہ آرزی ایک بجٹ پیش بھی کر سکتی ہے شے ماہ کے لیے کہ پارلیمنٹ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں آپوزیشن بجٹ پاس پیش نہیں کرنے دینے دے رہی تو لہذا ہم آرزی ایک بجٹ شے ماہ کا پیش کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی سہتت کلایا جا سکتا ہے میرا نیسے حال کے پیدا ہوگا نہ ہی آپوزیشن آپوزیشن تو تشکین ہے پیول پارٹی اپنی جگہ پر ہے پی ڈی ایم میں ای ای این پی اپنی جگہ پر ہے وہ ان کے ساتھ دوسری جانب میہ حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا اب پی ڈی ایم سے جو ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جو راہیں ہیں وہ جدا دکھائی دے رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے ٹک ٹائم دینے کو تیار ہے جس طرح سے پی ڈی ایم نے جل سے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم اس شکل میں دوبارہ واپرت آئے گی یہ کہ دیکھیں جب مومنٹم اونٹ جاتا ہے تو دوبارہ تسلسل بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں پی ڈی ایم نے اپنا بہت زیادہ نسان کر لیا دو سیاسی جماعت نے علیدہ ہو چکے اور خاص جار کے بڑی سیاسی جماعت کی پارٹی جو ہے وہ علیدہ ہو گئی اور وہ پارلیمنٹ میں اپنا ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہے وہ سربوں پر نہیں آنا چاہتی اور اسی طریقے سے مسلم دی انہوں کے جو سربراہ ہیں مہمیہ شہباد شریف صاحب جو بھی چاہتے ہیں کہ مقام بھی سیاست کی جائے جبکہ ان کی بتیزی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ سربوں پر آیا جائے اور حکومت کو ٹاپ ٹائم دیا جائے بولنا فضل اور حمان کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے ان کو بھی یہی سوز کرتا ہے اب جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ ان کی سیاست کو چور ہے اور پی ڈی ایم کا حصہ بننے والے وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے ان کی سیاست تھوڑی مشکلت ہے جی بہت شکریہ میاں حبیبولت صاحب ان کی سیاست مختلف ہے اپنی دیرائے سے ہمیں بتا رہے تھے ناظرین نے پروگرام کا وقتیوں پر ختم ہوا اللہ نیکے بعد موسیقی